موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ میں ناظرین انشاءاللہ اس بار ہم تین موضوعات پر بات کریں گے جس میں سے ایک ہے اللہ کی نشانیاں آخرت اور طب نبوی ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں دنیا میں پیدا کی ہوئی ہر چیز ہمارے لئے اللہ کی ایک نشانی ہے جس کو دیکھ کر کے ہم اللہ کی عظمت کو اس کی جلالت کو اس کی قدرت کو پہچان سکتے ہیں ناظرین ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ رب العالمین کی میل و پھیلا ہوا یہ نیلہ سمندر جس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں انسان اس کے کنارے پر جاتا ہے بیٹھتا ہے اس کے پانی سے لطف اندوز ہوتا ہے وہاں کے موسم سے مزے اٹھاتا ہے لیکن یاد رکھئے وہ سمندر جو میل و پھیلا ہوا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے لئے حد متعین کر رکھی ہے سمندر کی آپ کو پتا ہے حدیں ہوتی ہیں سمندر اس سے آگے نہیں آتا اس کا پانی کبھی بڑھتا ہے کبھی گھڑتا ہے اگر پانی حد سے بڑھ جائے تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے قوموں کے قوم تباہ ہو جاتی ہیں گاؤں کے گاؤں برباد ہو جاتے ہیں تباہ ہی مجھ جاتی ہے لیکن یاد رب العالمین کا رحم و کرم ہے میرے اور آپ کے لئے کہ اللہ تعالی نے ان سمندروں کی حدیں متعین کر رکھی ہے یہ اتنے بڑے ہونے کے باوجود میں اور آپ اس سے محفوظ ہے تو ناظرین جس طرح اللہ رب العالمین نے سمندر کی حدیں رکھی ہیں ہمیں بھی اپنی حدوں میں رہنا چاہیے اس سے نہیں آگے بڑھنا چاہیے چلیے ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے موضوع کی طرف ناظرین ہمارا دوسرا موضوع ہے آخرت ہر مسلمان کا اس بات پر عقیدہ ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی عمل ہم نے کیا ہے اس کا بدلہ اس کا حساب اللہ رب العالمین کو آخرت میں ضرور دینا ہے چاہے انسان نے چھوٹا عمل کیا ہو وہ بھی اللہ کے پاس حاضر ہوگا اس کا بھی حساب ہوگا اچھا ہے بڑا عمل کیا ہو اس کا بھی حساب اللہ کے پاس دینا ہوگا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا جس نے دنیا میں ذرہ برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے دنیا میں ذرہ برابر بھی برا عمل کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا آج لوگ اپنے بھائیوں کا حق کھا جاتے ہیں کئی کئی گز زمینے ہڑپ جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے حساب لینے والا کوئی نہیں یاد رکھئے اللہ رب العالمین ہر ایک سے حساب لینے والا ہے اللہ کو ہمیں جواب دینا ہے اور ہر عمل کی چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو بڑا ہی کیوں نہ ہو اللہ رب العالمین کے پاس اس کا حساب مجھے اور آپ کو آخرت میں دینا ہے اگر اس یقین کو لے کر کہ ہم چلیں گے تو انشاءاللہ یاد رکھئے گناہوں سے بچیں گے اور نیکیوں کی طرف دوڑیں گے آج کا ہمارا تیسرا موضوع ہے طب نبوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث جو میرے اور آپ کے لئے بہت بڑی خوشخبری ہے میرے اور آپ کے لئے کیا پوری دنیا کے لوگوں کے لئے خوشخبری ہے وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَعُنْ إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَا کہ اللہ تعالی نے دنیا میں کوئی بھی ایسی بیماری پیدا نہیں کی ہے جس کی دواء پیدا نہ کی ہو یعنی دنیا میں جتنی بھی بیماری اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے ساتھی ساتھ ہر ایک کے لئے دواء بھی دی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو کھوجے ہم اس کو جانے اس کو سمجھے جو لوگ سمجھ لیتے ہیں آج دیکھیں یہ سائنس کتنی ترقی کر رہا ہے مختلف قسم کی بیماری آتی ہے کچھ دنوں میں اس کی دواء ایجاد ہو جاتی ہے بن جاتی ہے وہ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالی نے ہر بیماری کے لئے دواء پیدا کی ہے تو ناظرین انہی دواؤں میں سے ایک اہم دواء جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہے شہد شہد ایک ایسی دواء ہے جو انسان کے پیٹ کی بیماری کے لئے فائدہ مند ہے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے کہا اے اللہ کے نبی میرے بھائی کے پیٹ میں بہت درد ہے آپ کچھ دوا بتا دیجئے آپ نے فرمایا جاؤ اور اسے شہد پلاو وہ صحابی گئے انہوں نے شہد پھلایا پھر دوسری مرتبہ پیٹ درد ہوا پھر انہوں نے شہد پھلایا پھر تیسری مرتبہ جب پیٹ درد ہوا تو انہوں نے شہد پلایا مگر شفا نہیں ہوئی تو وہ اللہ کے نبی کے پاس بھاگے ہوئے دوڑے ہوئے آئے کہ اللہ کے نبی میرے بھائی کو میں نے شہد پلایا لیکن اس سے شفا نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے تم جاؤ اسے دوبارہ شہد پلاو جب وہ صحابی گئے اپنے بھائی کو انہوں نے دوبارہ شہد پلایا تو ان کے بھائی کو شفا حاصل ہو گئی اور وہ تندرست ہو گئے معلوم ہوا ناظرین شہد میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم شہد کا استعمال کرے ناظرین یہی چند باتوں کو لے کر کے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ